وہ غیر ملکی شخصیات کون ہیں جنہیں نشان پاکستان دیا گیا پاکستان کا عالی ترین سیویل اعزاز نشان پاکستان کا آغاز 19 مارچ 1957 میں کیا گیا نشان پاکستان سب سے زیادہ چین کی پانچ عالی ترین شخصیات کو دیا گیا شائران، ملک الیزبت، صدر ٹیٹو، مراجی ڈیسائی، نیلسن منڈیلا، آکی ہیٹو، مہاتیر محمد اور سلطان کابوس شامل ہیں 26 مائی 2019 کو پاکستان کے دور پر آئے ہوئے چین کے نائب صدر وانگ کشان کو نشان پاکستان کا عزاز دیا گیا مگر باوجود اس وقت کے وزیراعظم عمران خان 26 مائی 2019 کی تاریخی تقریب میں موجود نہیں تھے 21 اپریل 2015 کو چین کے موجودہ صدر شی جنپنگ کو پاکستان کا عالی ترین سیویل ایوارڈ نشان پاکستان عطا کیا گیا تو اس تقریب میں وزیراعظم محمد نواز شریف میں موجود تھے اس سے پہلے 22 مائی 2013 کو عوامی جمہوریہ چین کے پریمیر لی قیانگ کو ایوان صدر میں نشان پاکستان سے نوازا گیا نشان پاکستان کا عزاز حاصل کرنے والی چین کی چوتھی شخصیت جن کو 24 نومبر 2006 کو نشان پاکستان سے نوازا گیا وہ اس وقت کے چین کے صدر ہو جان تاؤں ہیں جبکہ 10 اپریل 1999 کو نشان پاکستان پانے والی پانچوی شخصیت چین کے پریمیر لی پنگ ہیں جنہوں نے 10 اپریل 1999 کو نواز شریف حکومت میں صدر پاکستان کے ہاتھوں سے نشان پاکستان کا عزاز حاصل کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے